اسلام علیکم میرا نام پرویسر محمد سلیم بڑیچ ہے اور میں اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان سوائٹی آف نیرولوجی ہوں اور چیئرمنٹ ڈپارٹمنٹ آف نیرولوجی بولان میڈیکر انیونسٹری آف ہیلتھ سائنسٹس کوئٹا ہوں آج کا اپنوں کے ساتھ جو ہم شیئر کر رہے ہیں وہ ہے ہیڈک جسے ہم سردرد کہتے ہیں چونکہ یہ پوری ورڈ میں گلوبلی پوری ورڈ میں بہت زیادہ کامن ہے سردرد اور آج کل کے جو پینڈیمک دور میں تو دیفرنٹلی اس کے اور بھی بڑھ گی ہوگی اس کی امپورٹنس اور تعداد بھی تو سردرد گلوبلی اگر ہم دیکھتے ہیں تقریباً کوئی ایک شرد چھے بلین لوگوں کو جو درد ہے اس میں سے ایک قسم جو سب سے کامن درد ہے وہ ٹینشن ایڈک وہ ہے اور تقریباً کوئی آٹھ سو چھالیس ملین لوگوں کو مایگرین یہ اس لئے دو بتاؤں گی کہ سب زیادہ کامن قسم کے درد ہیں ہماری پوری ورڈ میں سردرد انکلیوڈنگ پاکستان میں بھی تقریباً یہی ریشو ہے اگر ہم پرسٹریج وائز دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ ٹاپ دو جو ہے کامن ہیڈکس ہیں اگر ہم ٹوٹی اگر ہم ہیڈک سردرد کے اگر ہم اقسام لے لیتے ہیں تو ایک ہم کہتے ہیں پریمری ہیڈک ایک کوئی تم سیکنڈری ہیڈک تھوڑی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ پریمری ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور سیکنڈری کہتے ہیں یہ کون کون سی سردرد کے اقسام ہیں پریمری کا نام دیتے ہیں کون سی ہیں جو سیکنڈری اور کم سیکنڈری کہتے ہیں جو پریمری ہیڈکس ہیں اس میں اس ٹینشن ہیڈک جیسے بھی میں نے بات کی ٹینشن ہیڈک اور اس کے بعد ہمارے پاس میگرین بھی بہت کامن ہے اس کے بعد کلیسٹر ہیڈک ہے کلیسٹر ہیڈک پھر میں تھوڑ 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 بتاؤں گی کیا ہوتا ہے انہیں پھر میڈسن اور یوز ہیڈک دوائیں اگر آپ زیادہ مقدار میں لے لیں اور بلا وجہ لے لیں یا درد ہو رہے بار بار لے لیں بار بار لے لیں تو اس کو میڈسن اور یوز زیادہ یوز ہیڈک اس کے وجہ سے بھی ہیڈک ہو جاتا ہے تو اس کو میں رکھتے ہیں پریمری ہیڈک کی اقسام میں یہ کوئی چار پانچ سیکنڈی ہیڈک سیکنڈی جس کی کوئی وجوہات میں سے سردرت ہو وہ وجوہات جیسے کہ اچھکل اگر آپ دیکھیں تو ہیڈی جریز آپ کے کامن ہیں ایکسیڈنٹس ہو گئے اس کے بعد کوئی ٹراما ہوا اس کے بعد سردرت برین ہیڈی جوا اس سے سردرت ہو رہا ہے سب ارکانیٹ ہیمریج بھی تماکی رکشن پھڑ جاتی ہے سردرت اس سے ہو جاتا ہے انفکشن بھی بہت کامن ہے انفکشن چاہے وہ وائرل ہو بیکٹیرل ہو ٹی بی کو جیسے ہو فنگس کو جیسے ہو کوئی بھی انفکشن اس سے درد و تو اس کو ہم انفکشوس اس کے بعد پھر برین میں اگر کوئی رسولی ہو یہ ٹیومر میں کہتے ہیں وہ اگر سر میں پڑا ہو تو اس سے بھی آج سے درد بڑھتا جاتا ہے اس سے بھی درد ہوتا ہے تو سیکنڈری کاز آف ہیڈیک مطلب کوئی اسی انڈرلائن کوئی وجہ ہے کوئی اسی چیز ہے جس کے وجہ سے سردرد ہو رہا ہو پرائیمری میں آپ کو کوئی وجہ نہیں آپ کو انوستگیشن کہتے ہیں آپ کی نومل آ جاتی ہیں سیکنڈری میں آپ انوستگیشن سیچ سکین ایمار آئی جب تراغتی تو اس سے پدھر چل جاتا ہے کہ ہاں برین میں کوئی چومر ہے رسولی ہے برین میں کوئی انفکشن ہے برین میں کوئی رگیں پھٹ گئی ہیں سیپٹرین ہیمریج ہے فالج ہے کسی وجہ سے تو اس سے ہیڈیک ہو جاتا ہے تو یہ سکنگ گراس لیب مین دو میں رکھتے ہیں کہ پرائیمری میں ایک سیکنڈری میں تو پرائیمری جس میں زیادہ کام ہمارے پاس ٹینشن ہیڈیکس ہے ٹینشن ہیڈیکس چونکہ سٹریس ہے سلیپ پوری نہ ہو اس کے وجہ سے اس سر کے ہیڈیکس ہوتے ہیں اسے جو مسجد ہیں کچھاؤ آ جاتا ہے اس سر کے سکارپ کے مسجد کچھاؤ تو اس سے ٹینشن ہیڈیکس یہ تقیباً ڈیلی ہی ہوتا ہے یوزلی مہینے میں پندر دن تک اس طرح کے ہیڈیکس ہوتے ہیں اور اگر اس کو پندر دن سے زیادہ مہینے میں درد ہو رہا جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رہا جاتا ہے مہینے میں بیس دن پچھتے ہیں یہ ڈیلی ہیڈیکس ہے پوری مہینے کئی عرصے سے اس کو کرونک ٹینشن ہیڈیکس ہیڈیکس بھی ہم نام دے دیتے ہیں اس کے بعد میگرین میگرین بھی کامن ہے ہمارے سٹیٹپ میں جو فیمیل ہوتی ہیں ینگر ایج بلک میں بیس سے چاریس سار کی عمر میں زیادہ کامن ہے میلک مقابلے میں مردم مقابلے عورتوں میں میگرین زیادہ کامن ہے اس کی جو خاص علامات ہوتی ہیں ٹیپکی اسٹری ہوتی ہے کہ آدھی سر میں درد اس کے ساتھ الٹی ہوتی ہے مطی ہوتی ہے میگرین اس کو کلاسک میگرین کہتے ہیں لیکن ضرور نہیں جب ہم مریض آتے quem جب مستری دیتا ہم ہم دیکھتے ہیں اور ہم لیبل کرتے ہیں کہ آپ کو میگرین ہے تو درد میرا عادت سر میں نہیں پور سر میں در ہوتا ہے تو اس میگرین ہے وہ صرف ایک ضرور نہیں ہے صرف ایک کیو ایک سیٹ پر تو اس کو کلاسک کا نام دے دیتے ہیں لیکن دونوں سیٹ پر سر کے تب بھی وہ میگرین ہو سکتا ہے اس کو کامن میگرین کہتے ہیں ایک تو کلاسک ہے سیفن کامن مگرین ہے تو اس میں بھی علامت تکیم بعد میں وہ ہی آ جاتی ہیں کہ سیوئر ہیڈک فی میل ہے کامن فی میل بھی بہت سکتا ہے ملٹی آتی ہیں ناج جاتی ہیں آنکھوں کیا گیا اندھر آتا ہے تو مگرین بھی بہت کامن ہے ہمارے سیٹ اپ میں اس کے بعد کلسٹر ہیڈک کلسٹر ہیڈک جسے کہ مگرین عورتوں میں لڑکوں میں زیادہ کامن ہے اس کے مقابلے میں کلسٹر ہیڈک لڑکوں میں مردوں میں زیادہ کامن ہے یہ اس سے زیادہ شدید درد یہ ان مگرین سے بھی زیادہ درد زیادہ تر آنکھوں میں آر بیٹرز کو کہتے ہیں وہاں پہ درد زیادہ ہوتا ہے سر کے ساتھ آنکھوں میں بھی اور نیزر کنجیشن پانی آنا آنکھ سے پانی آنا یہ علامات اسمہ جاتی ہیں بہت شدید اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑ سے ہم ڈیفریشیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ مگرین ہے یہ کلسٹر ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ مگرین عورتوں میں زیادہ اور مردوں میں زیادہ کلسٹر واحصور سے بھی ہو سکتی ہیں نمبر ون ون نمبر ٹو پہ اس کے اٹیکز زیادہ فریقینٹ ہوتے ہیں مگرین کے جلدی جلدی آتے ہیں اور کچھ گھنٹوں سے باہتہ گھنٹے تین تک پھر ختم ہو جاتی ہے کلسٹر جو ہے کافی عرصے کے بعد اٹیک ہوتا ہے لیکن اگر اٹیک ہو تو دن میں کئی بار 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 کئی بار ہوتے ہیں اس کے اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں جل جلی ہوتے ہیں اور بہت شدید ٹھیک پھر میٹسیم اور یوز ہیڈک چونکہ ہمارے آنکھ پر یہ زیادہ پیکٹس ہے کہ خود ہی لے رہی ہی ہیڈک ہو گیا سرد ہو گیا جا کر پہن کر لے رہی لے رہی تو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ہیڈک شروع ہو جاتا ہے تو یہ کامن کسیم اس کو ایمو ایچ کہتے ہیں میٹسیم اور یوز ہیڈک کہتے ہیں اچھا یہ تو ہے سیکنڈی کی میں نے جیسے بات کی کہ سیکنڈی ہیڈک بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ اورحال سردرد ایک عام سی چیز بھی ہے اس سے کوئی اتنا خطر بھی نہیں ہوتا اگر دوسری طرف دیکھیں تو بڑی خطرناک چیز بھی ہے اگر ہم اس کو پراپر نہیں لیتے ہیں تو جو سیکنڈی ہیڈکس ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں اس میں یوزلی بڑی شدت سے درد وہ کہیں کہ میں جی پہلی بار درد ہو رہا ہے اس سے پہلی سرک میں جی کبھی بھی درد نہیں ہوا تو اس میں پھر آپ کو الٹ ہونا چاہیے اور یوزلی اس طرح کی کیسز کو یوزلی میرے خیال میں تو جتنے بھی ہیڈکس ہوتے ہیں وہ پراپرلی جو سپیشلس ہوتے ہیں ہیڈکس پیشلس یا نیروزلسٹ ہیں چاہیے اگر وہ ہی ان کو ڈیل کر لیں تاکہ پراپرلی فیلٹر کر لیں کہ کون سی قسم کی ہیڈک ہے چونکہ پھر منجمنٹ اور اس کی جو علاج ہے اسی پیٹ پرینٹ کرتے ہیں کہ آپ کون سی قسم کی علاج کر رہے ہیں کیا یہ پرائمری ہیڈک ہے یا سیکنڈری ہے پرائمری میں تو کونسی ٹائپ ہے کیا کلسٹر ہے مایگرین ہے ٹنشن ہے ہیڈک ہے نیرولجیاز ہیں ڈیفرنٹ نیرولجیاز میں جیسے اس لیے میں ابھی تھوڑ دی باگ کر لیتا ہوں نیرولجیز کے ساتھ اس لیے کی ہیڈک میں اس لیے کے جو درد ہیں نیرولجیاز میں بڑی شدت وہ جیسے کرنٹ ٹائپ کی کامل سب سے زیادہ جو کامل سب نام دیتے ہیں ٹرائی جیمینا نیرولجیاز ایک سیٹ پہ جو ٹرائی جیمینا لگی نرو ہے ایک نس ہے اس کی ڈیسٹروبیشن جس سے میں ہے اس کے میں جو تین اس کے برانچز ہوتی ہیں ان میں اس کے کسی ایک میں بھی یہ درد ہو جاتا ہے اوپر ہے اپتہ مک ہے منٹگولر ہے مک ذریعت یہ پورے حصے میں بھی ہو سکتا لیکن اس کی جو کرسٹرک ہے بڑی شدت اور کرنٹ ٹائپ چلنڈ بڑی شدت بولنے سے کوئی سٹیمولیس سے کوڑ سے بڑی تقریب بھوٹ بڑھ جاتی ان بول بھی نہیں سکتا جو نیرولجیاز جس پہ جو ٹرائی جیمینا یہ تقریبا ڈیلی مارے پیکٹس میں سرے کے کیسے آتے ہیں کل بھی یو ان آئے تھے دو تین کیسز کومنلی جو نیروڈجرس کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جے اس طرح کی درد بڑی شدت دانتوں کے آس پاس یہاں پہ میں ڈینٹس کے پاس گیا ایک دان نکلوا دیا دو انکال دیتی ہیں لیکن مجھے ریلیو نہیں مل گیا تو بس کے لئے پرائمی سناڈر ٹوٹ پرابلم اسے نیروڈجیا ہے جب آپ پروپلسٹی لے لیتے ہیں بتا نہیں بھی یہ تو نیروڈجیا ہے اس کی پھر اپنی الگ ٹریٹمنٹ ہے سجیکل بھی اس کی شدور پڑ جاتی ہے میڈسن سیسکیٹ کرتے ہیں نیروڈجیا اور بھی قسم کی ہیں انٹریجمنٹ کے علاوہ اوکسپیرر نیروڈجیا گلاسپیرینجیا نیروڈجیا نیروڈجیا جس میں اس کی جسم بتایا کریٹر سٹرکس میں بڑی تیز جلن برننگ چوبنے والی درد ہوتی ہے تو یہ بھی ایک کامن قسم کی درد ہے اچھا پرائمی سیٹ جسم سیکنڈگی میں دوبارہ آجاتا ہوں وہ سیکنڈگی جو ہے وہ لائف تھرٹنگ ہیڈ ایکس ہوتی ہیں لائف تھرٹنگ مطلب وہ جان بھی اس سے جا سکتی ہے اس میں پھر آپ نے پیشنٹ کو ایسے پروٹوکل آف ہینی ایڈ ایک جب یہ ایڈ ایک ہو چاہے آپ پوٹیوری یا سسپیکٹنگ آپ اشار میر ٹینشن ہے مایگرین ہے کلسٹر ہے جو بھی آپ کو ایسے نیروڈجیا یوشلی ہم ایمیجنگ کرواتے ہیں ایم آر آئی سیڈ سکیم برین تاکہ ہم ریفنشیٹ کرلیں کی پریمری یا سیکنڈری سیکنڈری ایڈ ایک میں پھر جب ایمیجنگ میں وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس میں برین میں ہیمریج ہے برین میں ٹیومر ہے ماس ہے انفیکشن ہے انفیکشن ہو تو پھر ایمیجنگ ایمیجنگ کہیں کہ بہت تھوڑ سی کمر سے پانی میں کاتھیں کنفرم کرنے کے لیے کس قسم کی انفیکشن ہے تو پھر اس کی ٹیٹمنٹ سب کی الگ ہے ہیمریج کی الگ ٹیٹمنٹ ہے ٹیومر ہے تو زہیر بات نکال نہ پڑے اس کی الگ ٹیٹمنٹ ہے انفیکشن ہے تو آپ نے دیکھنا کہ کوئنسی انفیکشن ہے وائرل ہے بیکٹر ہے توبرکورس ان کے مطابق آپ نے انٹی بائٹک کی ذور کو کو انٹی بائٹک انٹی وائرل وہ آپ سٹارٹ کروا لیتے ہیں انٹی فنگل ہے تو اس کے مطابق ٹیٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو ہیڈک کو اور اس کو بہت ایزی بھی نہیں لینے چاہیے کئی ہوتے ہیں جو کہ بڑی سکھ بات آتے ہیں پر چل جاتے کی تو کافی بگڑی ہے تو میں یہ میسی ضرور دوں گا کہ ہیڈک کو نمبر ون پہ نیوروجسٹ کے پاس آنا چاہیے اگر کہیں بھی کوئی جنرل پیکٹیسنر وہ دیکھ رہا ہے کہ جسے ہم بھی کہتے ہیں اسمہ یہ کہ کوئی اسی علامت آ جاتی ہیں جس میں ایمیجنگ ایماری سیٹس کینگ ضرور تو تو فور رن ریفر کرلن چاہیے اس طرح کے ہیڈک میں جس سے سیکنڈی کسی وجہ سے اگر ہیڈک ہو رہا ہو سردر تو شدید ہو گئی اس سے اس کو الٹین بھی آ سکتی ہیں اس کے علاوہ کبھی ویکنس بھی آ سکتی کسی ایک آت میں دوسرے آت میں چلنے میں ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے کبھی ایک چیز دو دو نظر آ رہی ہیں اٹمینز کہ ان کی برین میں کوئی پیتھولوجی ہے کوئی پریشر بڑھ رہا ہے جس کے بجے اسی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ریڈ فلیک سائنس ہے اس طرح کیسز میں امیجیٹلی کوئی بھی ڈیلے نہیں ہو چاہیے فوراں نیوروجسٹ کے پاس ریفروسائی کی کیسز اور از ای نیوروجسٹ ہم اس طرح کیسز میں امیجیٹلی انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے مطابق ٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو ہیڈک ہمارے سیٹ اپ میں بہت کامن ہے اور اسے ہم نے پروپرلی سیرسلی لینا ہے اب کووٹ پینڈیمک میں تو جو ٹاپ میں پہلے بھی جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ٹینشن ہیڈک زیادہ تو اب اس سے ڈیفرنٹ لیس کی پھر مزید بھی بڑھ گئی ہوئی تو اس کو پروپرلی آپ ٹیٹ کر سکتے ہیں ہنڈر کر سکتے ہیں شکریہ سے سلام